ایک زلزلہ آنے والا ہے اور زلزلہ جب آئے گا تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی پوری کائنات کا نظام ترہم برہم ہو جائے گا دیکھو یہ زمین ہے ہماری اتفاق سے اگر کوئی بڑا شہاب ساکیب گر جائے اور زمین کا بیلنس متاثر ہو جائے تو زمین کا نظام ترہم برہم ہونے والا ہے جانتے ہیں زمین کا وزن کتنا ہے اچھا کسی چیز کی شدت رفتار کی شدت کو یا اگر کسی چیز کی شدت کو معلوم کرنا ہو ٹکراؤ کی شدت کو یا تصادم کی شدت کو تو فیزکس پڑھنے والا تعلیبین جانتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ویٹ اور مومنٹم میار حرکت اور وزن میار حرکت ایک ہوتا ہے حرکت اس کو موشن بولتے ہیں ایک ہوتا ہے میار حرکت اس کو مومنٹم کہتے ہیں مومنٹم میں اور مومنٹ میں فرق ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے مومنٹم میار حرکت دوسرے بیٹ تو مومنٹم اور میار حرکت پیش نظر ہوتی ہے اب جیسے زمین ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے اپنے مارکس کے اوپر گھوم رہی ہے مرابر ہے اچھا اس کا وزن کتنا ہے میرا خیال ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دہ پاور آف تھرٹی ون یہ ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دہ پاور آف تھرٹی ون یہ اتنا مزل ہے اس کا اب بتائیے اگر اس کے اوپر کوئی شہاوے ساکیب گر جائے تو اس کا حال وہی ہوگا کہ ایک ہی پٹری کے اوپر مخالف سمدوں سے آنے والی دو ٹرینیں پوری قوت کے ساتھ ٹکرا جائیں اندب ہے کہ ادھر سے ایک تیز رفتار ٹرین آ رہی ہے اسی پٹری کے اوپر اور مخالف سمد سے ایک تیز رفتار ٹرین آ رہی ہے اور دونوں ایک ساتھ ٹکرا جائیں تو ان دونوں ٹرینوں پانجام کیا ہونے والے ہیں مومنٹم بھی ہے ویٹ بھی ہے اب ٹکراو کے شدت کا انہیزار مومنٹم اور ویٹ کے اوپر ہے بتائیے دونوں بڑیوں کے کیا حشر ہونے والے ہیں ایسے ہی ہم زمین کا نظام درہم برہم کرنے والے ہیں ایک دن یہی قرآن تھا جو لوگوں کی ٹیلوں کی دنیا میں ہلچل مچا دیتا تھا صحاب اکرم پریشان ہو جاتے تھے اور پھر اپنا چان مال تن من سب اللہ کے راہ پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے یہ کتاب یہ کتاب جو نازل کی گئی سارا کریڈٹ اسی کتاب کو جاتا ہے جو کچھ قربانیاں دیں صحاب اکرم رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم